مومبتی کا جھولا ایک اچھا سپریوگ ہے جس کے لیے بہت سرل سامان چاہیے ایک مومبتی، ایک لمبی سوئی، مارچز اور دو طرح کے سٹینڈ پہلے مومبتی کے دوسرے سرے کو بھی نکیلہ بنائیں جس سے اس کی باتی دکھنے لگے اس کے بعد میں اس کے ایک تم مد میں بیچو بیچ ایک لمبی سوئی گھسائیں جس سے کہ اس کا وزن سنتلت ہو دونوں اور اور اس کے بعد میں دو کپلیں اور اس میں دو لمبی سیفٹی پنٹ ٹیپ کر دیں یہ دونوں ایک سٹینڈ بن جائیں گے دونوں سیفٹی پنٹ کی آنکھوں میں آپ سوئی کو ڈال دیں جس سے کی مومبتی ایک دم سنتلت ستی میں رہے اس کے بعد مومبتی کی دونوں طرف کی باتیوں کو جلا دیں اور پھر کچھ دیر انتظار کریں جیسے ہی موم پگلے گا ایک بون گرے گی اور وہ سائی تھوڑی سی ہلکی ہو کر کے دوسری طرف جائے گی ادھر سے بون گرے گی تو وہ سائی ہلکی ہو کر کے اوپر آئے گی اس طرح سے یہ مومبتی لگاتار ایک طرح کے سی سوہ موشن کرتی رہے گی ایک جھولے جیسی جھولتی رہے گی جب تک کی مومبتی اس بہت سندر پریوک کو منانے کے لیے آپ کو بلکل سادھارن چیزیں چاہیے دو پلاسفک کی بوتلے ٹیپ ربر کا گوند کینچی اور سٹف سٹرو بوتل کے دونوں ڈھکنوں کی سطروں کے اوپر آپ ربر کا گوند فیوی بونڈ لگائیں دونوں کے اوپر اور دونوں کو بیک ٹو بیک چپکا دیں اس کے بعد میں یہ جو جوڑ ہے اس کو اور عدت مضبوط بنانے کے لیے اس کو ٹیپ سے چپکا دیں اس کے بعد میں دونوں ڈھکنوں میں کینچی سے دو بلکل چھوپے چھید بنائیں جس سے کی جو فروٹ چوز کی فروٹی کی سخت سٹرو ہوتی ہے وہ اس کے اندر ٹائپ فٹ ہو جائے ان سٹرو کی لمبائی لگ بگ پانچ سنٹی میٹر کی ہوگی اور یہاں دیکھئے دونوں سٹرو اور ڈھکن اس کے بعد میں ایک بوتل کے اندر اوپر تک آپ کیروسین بھریں مٹی کا تیل بھریں اور دوسری ویسی بوتل میں اوپر تک پانی بھریں سادھارا نل کا پانی پھر جو کیروسین والی بوتل ہے اس کے اوپر اس ڈبل ڈھکن کو آپ ٹائٹ فٹ کر دیں اور کیروسین والی بوتل کو اُلٹا کر کے نچلے والے ڈھکن کو پانی کی بوتل پہ ٹائٹ فٹ کر دیں اب اوپر کیروسین ہوگا اور نیچے پانی ابھی کچھ خاص ہوگا نہیں پر جیسے ہیں آپ اس کو اُلٹا کریں گے کیونکہ کیروسین ہلکہ ہوتا ہے تو اس کی بوندے دیرے دیرے کر کے اوپر پانی کی بوتل میں جائیں گی اور پانی کیوںکہ کیروسین سے بھاری ہوتا ہے تو پانی کی بوندے دیرے دیرے کر کے نیچے کیروسین کی بوتل میں آئیں گے یہ ایک بے حد سندر نظارہ ہے دیکھتے ہی بنے گا دیکھیں اوپر کس طرح سے کیروسین کی بوندے جا رہے ہیں اور ایک ان کا ایک جھاگ جیسا بن رہا ہے بلکل نیلے موٹی جیسے دکھائی دیں گے اور اس کو کچھ سمیں لگے گا کہ نیچے کا کیروسین اوپر جائے گا اوپر کا پانی نیچے آئے گا اب یہ دیکھئے یہ بچی اس کا بہت آنند لے رہی ہے اس کھلونے کا آپ چاہیں تو اس کو کھانے کے تیل کوکنگ آئل سے بھی کر سکتے ہیں پر یہاں پر آپ کو تھوڑی سی موٹی اسٹرائی استعمال کرنے پڑے گی اب دیکھیں جیسے ہی الٹا کرا تو نیچے کھانے کا تیل ہے اور اس کی بوندے دھیرے دھیرے کر کے پانی میں اٹھ رہی ہیں اور اوپر سے پانی کی بھاری بوندے دھیرے دھیرے کر کے نیچے آئیں گے بہت ہی سندر دیکھنے میں لگتا ہے یہ موڈل اور اس کو بنانے کے لیے بلکو رنگا ہی ویگوگیا راسائنک پدارتھان پسن بندلے جاتا سمجھا اپ لالا دون تین رنگان چا ایک کتر مشرن کرون دیل تو تیتلے ویگوگیا رنگا کسے اڑکتا ہے تیل یا سا ٹی ایک صوپی کروتیا ہے یا کروتی لہا کرومیٹوگرافی اسائی محنڈا یا سا ٹی لاغنارا سائتیا ہے ایک ٹیشو پیپر سکیچ پن اردھا گلاس بھر لے لہا پانی آنی ایک چھوٹی کٹی پہلان دا ٹیشو پیپر دھومڈون آنی کپون تچا سادارین ایک آیتا کروتی شیپ تیار کرون گیا یا ور اپن اپ لالا حویاس لے لہا رنگان چا ایک مشرنان چا ٹیپکا تیار کرو سکتا سکتا اtera یا ٹیشو پیپر dosage اپن اپ لالا حویاس لے لہا مشرنان چا ٹیپکا کاروین گیا اتا ہاں اپنے کارا کٹی لہا گون ڈاڑودیا ڈاڈ این پانیات ڈاکوین ٹیوڈیا ڈاڈ ایک ڈوبین چا سائی ایک آگت گھٹا کٹی لہا لاؤنگیا سا دھاران پاچ تے ساٹ مینٹو کاغ دیاچ تیٹ ٹھےوا اپ لیلہ دسل که دون رنگو ویگوگلہ جاللہ لہا ہے انا اوڈا سنائی تر پرتیق رنگو ہاں ویگوگلہ اونچی پرانت پوچھلا ویگوگلہ رنگو پاڑیات ویگوگلہ پرمانات برگواتا کائی رنگو جاستی پرمانات تر کائی رنگو کمی پرمانات اتا جنہاں تیشو پیپر اپن پاڑیات بڑھو تو تیشو پیپر مدلے چیدران مدہ جاؤنگاستو یا برہ برستو رنگو ہی ورگ چڑتو اور رنگان سے رینو تیشو پیپر مدلے موسیقی 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 کامیون چاہیے ملوکا طرح کمتا ہے ملوکا کامیون سوڈ کروں گی اور ملوکا ملوکا لدے وقت نبا امیچنی کوفت کنی لمت Carl ژا 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 Raise کنیم چلنیم مجھے میں زوجہ سکتا ہے لیے این سوچ کی طرق رکھ میں جاتا ہے مجھے کو صورتا ہے لبوہ کرتا ہے ملس گرڈیہ میں بہتا ہے کا بڑا ہے جوارہ ملتا ہے جوارہ ملتا ہے اور ملتا ہے شکریہ ملتا ہے